آج کی ویڈیو میں ہم انسانوں اور پریوں کی true love story کے بارے میں جانیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پیار اسے جنگل میں ایک پیار اسی پری رہتی تھی اس کے سر پر سنگ اور پیچھے تو ونگز تھے اور اس کا نیم ملیفیشنٹ تھا وہ اس جنگل سے بہت پیار کرتی تھی اور کبھی اس جنگل سے باہر نہیں گئی تھی اس جنگل میں انسانوں کو چھوڑ کے ہر قسم کی کیریچر آباد تھی ملیفیشنٹ کیونکہ جنگل سے باہر کبھی نہیں گئی تھی اسی لئے اسے انسانوں کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں تھی ایک دن ملیفیشنٹ جنگل میں مزے سے گھوم رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بچہ دکھائی دیتا ہے جو اسی کی ایج کا ہوتا ہے ملیفیشنٹ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو وہ بچہ اسے کہتا ہے کہ میں پاس کے کینگڈم میں ہی رہتا ہوں مجھے اس جنگل میں ایک ہیرہ ملا تو میں نے اسے اٹھا لیا اور ادھر آ گیا ملیفیشنٹ اس سے ہیرہ واپس لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جادوانی جنگل ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ بچہ کہتا ہے کہ واپس تو چلا جاؤں گا مگر کیا تم میں اسے دوستی کرو گی اور اگر میں کھیلنے کے لئے دوبارہ جنگل میں آیا تو تم مجھ سے ملو گی کیا ملیفیشنٹ ایگری کر کے اس کی دوست بن جاتی ہے اور وہ دونوں ہینڈ شیک کرتے ہیں مگر ملیفیشنٹ فورن ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں لوہے کی رنگ ہے جو مجھے اچھی نہیں لگی لوہا پریوں کو جھلا دیتا ہے سو نیکس ٹائم آؤ تو اسے اتار کے آنا اور اسی کے ساتھ ہی لڑکا واپس اپنے کینگڈم میں چلا جاتا ہے یہ کینگڈم ایکچول میس جنگل لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا مگر ملیفیشنٹ اور وہ بچہ اس بات سے بلکل بخبر تھے وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا لڑکا جنگل میں کھیلنے آتا رہا اور ملیفیشنٹ اس سے ملتی رہی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ بچپن سے نکل کے جوانی میں چلے گئے اب دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے ملیفیشنٹ اب ایک بہت پیاری پری میں چینج ہو گئی تھی جو یہ سوچتی تھی کہ انسان پریوں کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں اسے نہیں پتا تھا کہ انسان میں غصہ لالچ اور نفرت جیسے چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کچھ دن گزر جاتے ہیں لڑکا ملیفیشنٹ سے ملنے نہیں آتا ہے ملیفیشنٹ پرشان ہو جاتی ہے اور اس کی باتیں یاد کرنے لگتی ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ لڑکے نے کہا تھا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا تو اپنے قلعے پر قبضہ کروں گا مگر پھر بھی ملیفیشنٹ محصوم ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ پاتی کہ وہ انسان اصل میں لالچی ہے کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے کہ اسی کینگڈم کے لوگ اپنے راجہ سمیت اس جنگل پر اٹیک کر دیتے ہیں ملیفیشنٹ کیونکہ بہت پاورفل بن چکی ہوتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس نے کس طرح اپنے جنگل کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ انسانوں کے سامنے آتی ہے اور انہیں یہاں سے جانے کو کہتی ہے اسی وقت وہاں کا کینگ اسے کہتا ہے کہ مجھے اس کا سر چاہیے سب انسان اس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس جنگل میں کیسی کیسی بہانک چیزیں ہیں جلدی عجیب و غریب جنگل کی کیریچرز باہر آ جاتی ہیں اور انسانوں کو مارنے لگتی ہیں انسان یہ دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت خوفناک جنگل ہے جہاں جادوانی چیزیں بسیرہ کرتی ہیں اور ملیفیشنٹ یہ جنگل جیت جاتی ہے بادشاہ زخمی حالت میں گھر پہنچتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ مجھے اس چوڑیل کا سر ہر حالت مچائے اس جنگل میں جتنا بھی خزانہ ہے وہ میں حاصل کر کے رہوں گا اور جو کوئی بھی اس چوڑیل کا سر لائے گا میں اسے آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا رشتہ بھی تیہ کر دوں گا یہ ساری باتیں ایک سٹیفن نیمی لڑکا سن رہا ہوتا ہے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں اس چوڑیل کو مار کے لاؤں گا اور یہ وہی لڑکا تھا جو بچپن میں ملی فیشنٹ سے کھیلا کرتا تھا اور اس سے پیار کا بہانہ کرتا رہا کچھ دن بعد وہ اسے جنگل میں دوبارہ جاتا ہے ملی فیشنٹ اسے دیکھ کے کہتی ہے کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہے تم ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی سٹیفن کہتا ہے کہ ہمارا راجہ تمہیں مارنا چاہتا ہے اسی وجہ سے نہیں آیا کہ وہ تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا دے اب میں آگیا ہونا تو سب ٹھیک کر دوں گا ملی فیشنٹ ایک دفعہ پھر اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اسے معاف کر دیتی ہے جیسے ہی وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے سٹیفن اسے بے ہوشی کی دوائی دے دیتا ہے اور جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے اس سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے ملی فیشنٹ جب صبح اڑتی ہے تو اسے اپنی باڈی میں پین ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ پیچھے دیکھتی ہے تو اس کی خوبصورت ونگز اب اس کے ساتھ نہیں ہوتے وہ بہت روتی ہے چلاتی ہے کہ اس نے کیوں انسانوں پر اعتبار کیا مگر اب اس کے پاس رونے کی سوا کچھ نہ بچا تھا ادھر سٹیفن اس کے ونگز لے کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کینگو سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے دوسری طرف ملی فیشنٹ اب بہت پرشان ہوتی ہے ایک تو ونگ سے اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے اور دوسرا وہ اب اڑ بھی نہیں سکتی ہے اسی وقت جنگل میں ایک شکاری کوئے کا شکار کرنے آتا ہے ملی فیشنٹ اسے انسان بنا دیتی ہے جس سے شکاری ڈر کے بھاگ جاتا ہے اب وہ ملی فیشنٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ملی فیشنٹ جواب دیتی ہے کہ میں تمہیں ریزن نہیں بتا سکتی بس یہ سمجھ لو کہ میرے دل میں تمہارے لئے رحم آ گیا اور پھر وہ اس کا نیم ٹی بیل رکھ دیتی ہے ٹی بیل انسان بن کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اپنی ساری لائف آپ کی خدمت میں گزار دوں گا اور پھر اس دن کے بعد ٹی بیل میلی فیشنٹ کو ہر قسم کی انفرمیشن پروائیڈ کرنے لگتا ہے تب میلی فیشنٹ کو پتا چلتا ہے کہ سٹیف ون نے صرف کینگ بننے کے لئے یہ سب کیا تھا اس کا ٹرسٹ انسانوں کے اوپر سے مکمل طور پر اٹھ چکا ہوتا ہے وہ بہت بیہانک بن چکی ہوتی ہے دوسری طرف آدھے کے مطابق کینگڈم میں کینگ اپنی بیٹی کی شادی سٹیفن سے کر دیتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور سٹیفن اس کا نیم عرورہ رکھتا ہے کینگڈم میں بہت سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ادھر میلی فیشنٹ بھی مبارک دینے پہن جاتی ہے پہلے وہ مبارک دیتی ہے پھر کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ لڑکی سکسٹین یئر کی ہوگی اس کو ایک سوئی چھپے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی سٹیفن بہت اداس ہو جاتا ہے اور میلی فیشنٹ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گلت تھا مگر میرا بدلہ میری بیٹی سے مت لو وہ چھوٹی سی لڑکی ہے میلی فیشنٹ کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی تھی اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا میلی فیشنٹ کے دل میں ابھی بھی رحم آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے صرف ایک شرط پر یہ لڑکی بچ سکتی ہے وہ یہ کہ اگر اسے سولہ سال کی ایج تک پیار ہو جائے اور اس کے ساتھ میلی فیشنٹ وہاں سے چلی جاتی ہے سٹیفن تین پریاں ہائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو یہاں سے دور لے جاؤ تاکہ کسی شیطانی طاقتوں کا اس پر اثر نہ ہو اور خود وہ جنگل پر اٹیک کرنے چلا جاتا ہے مگر ایک دفعہ پھر انسانوں کو بری شکست ہوتی ہے کیونکہ جنگل اب بہت سٹرانگ بن چکا تھا میلی فیشنٹ کی پاور بہت زیادہ انکریز ہو چکی تھی اور کوئی انسان اس جنگل میں داخل ہونے کی جھرت نہیں کر سکتا تھا ادھر تین پریاں ارورا کو لے کے جنگل سے جا رہی ہوتی ہیں میلی فیشنٹ کو سب پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کا راستہ کون سا ہے وہ ارورا کو ڈرانے کی ٹرائے کرتی ہے مگر وہ کیوٹ بچی آگے سے ہنسنے لگتی ہے میلی فیشنٹ کا دل بہت ساف ہوتا ہے ارورا کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک اچھی بری تھی جو تین پریاں ارورا کی حفاظت کے لیے تھی وہ بہت کیرلیس تھیں جس کی وجہ سے میلی فیشنٹ کو ارورا کا خیال رکھنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ اسے گرنے سے بچاتی ہے اس کی بھوک پیانس کا خیال رکھتی ہے اس کی بہت کیر کرتی ہے وقت گزرتا چاہتا ہے ارورا میلی فیشنٹ کے سائے میں بڑی ہو رہی ہوتی ہے اب وہ 15 یئر کی ہو گئی تھی اور اس کی ڈیتھ میں صرف ایک سال باقی تھا وہ ایک باؤنڈری میں پلی بڑی تھی جو کینگٹم کی حدود میں آتی تھی ایک دن وہ چہل قدمی کرتے کرتے باہر چاہتی ہے تو اسے لکیریں نظر آتی ہیں جو اصل میں جادوانی جنگل ہوتا ہے جو میلی فیشنٹ کا ایریے میں آتا ہے وہ وہاں آوازیں دینے لگ جاتی ہے کہ اسے کون سن سکتا ہے تب ہی میلی فیشنٹ اپنے کوئے کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور خود سامنے آتی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ارورا کیا کہتی ہے جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے ارورا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ تو وہی ہیں جو میرے بچپن سے خیال رکھتی آ رہی ہیں امید نہیں تھی کہ ارورا اسے اتنا چاہتی ہے اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی سکسٹین سال میں دیت ہو دونوں کو ایک دوسرے سے بہت گہرا پیار ہو چکا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نائم سپنٹ کرنے لگ جاتی ہیں ہنستی ہیں کھیلتی ہیں پاتیں کرتی ہیں رات ہو جاتی ہے ارورا سو رہی ہوتی ہے ملی فیشنٹ اپنی ساری پاور یوز کرتی ہے کہ کسی طرح وہ کرس ریموف کر لے اور اسے مارنے سے بچا لے مگر کرس بہت پرانا ہو چکا ہوتا ہے اور اب اس کا کمپلیٹ ہونے کا وقت آ چکا ہوتا ہے جس سے وہ اسے ریموف نہیں کر پاتی ہے اب اس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو پیار ہو جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے اگلی صبح دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانا کرورا کے سہن میں کوسٹین آتا ہے وہ ملی فیشنٹ سے کوسٹین کرتی ہے کہ سبھی پڑیوں کے تو پر ہوتے ہیں آپ کے پر کیوں نہیں ہیں یہ سن کے ملی فیشنٹ رونے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بھی پر ہوا کرتے تھے میں ان کے ساتھ آسمانوں پر اورا کرتی تھی مگر کسی نے میرے پر کار دیئے ارورا کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اداس نہ ہو میں پریوں کے پاس جاؤں گی کیونکہ میرے کل سکسٹین برڈے ہیں تو ان سے ضرور آپ کے لئے ونگز لے آؤں گی ملی فیشنٹ وہاں سے اداس ہو کے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا یہ پوسیبل نہیں ہے اور ایک رات میں تو اسے پیار ہونے سے رہا وہ گھر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو بالکل اسی کی ایج کا ہوتا ہے وہ تھوڑی باتیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں کچھ دیکھ کے بعد ارورا واپس اپنے گھر جاتی ہے اور وہاں کی تین پریوں کو بولتی ہے کہ اب اسے واپس گھر جانا ہے تینوں پریوں سمجھتی ہیں کہ شاید اسے کرس کے بارے میں سب پتا چل گیا ہے تو وہ اسے منع کرتی ہیں کہ ہم گھر نہیں جا سکتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک بلیک میچک والی پری بھی ہے جو بہت خوفناک ہے اور تمہاری جان لینا چاہتی ہے جب ارورا ان کے موہ سے میلیفیشنٹ کا میم سنتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میلیفیشنٹ کبھی بھی اس کی جان کیوں لینا چاہے گی پریوں جب اس بات پر زور ڈالتی ہے تو ارورا خود میلیفیشنٹ سے یہ بات پوچھنے چلی جاتی ہے جیسے کہ وہ یہ بات میلیفیشنٹ سے پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سچ ہے کہ میں تمہارے جان لینا چاہتی تھی وہ بھی تمہارے باپ کی وجہ سے لیکن اب میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرنے لگ گئی ہوں ارورا کو اس بات سے بہت صدمہ پہنچتا ہے اور وہ روتے روتے کینگڈم کی طرف پھاگنے لگتی ہے ادھر پہنچ کے وہ اپنے باپ کے گلے لگ کے خوب روتی ہے کہ میں نے آپ کو بہت مز کی مگر سٹیفن کے تو تیوری چینج تھے اسے غصانے لگ جاتا ہے کہ اسے سکسٹینٹ برٹ دے سے ایک دن پہلے کیوں لائیا گیا وہ پڑیاں کہاں ہیں جنہیں میں نے حکم دیا تھا کہ اسے کنگڈم سے دور رکھیں اور اب جب کے کرس پورا ہونے والا ہے یہ ادھر آگئی ہے وہ اپنے گارڈز کو حکم دیتا ہے کہ اسے میری نظروں سے دور کر دو ارورا کید میں ہوتی ہے اور اگلی دن جب اس کا کرس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ خود بہ خود سوئیوں والی جگہ پر جانا سٹارٹ کر دیتی ہے پھر ایڈ دا اینڈ کرس کے مطابق اسے ایک سوئی لگتی ہے اور وہ گہری نیند میں چلی جاتی ہے کینگا بہت برشان ہوتا ہے پڑیاں کہتی ہیں کہ اس کے ماتھے پر آپ ہی کس کر دیں شاید آپ ارورا کا سچا پیار ہوں سٹیفن کہتا ہے میں کسی کا سچا پیار نہیں ہو سکتا ہوں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے ادھر سٹیفن پرشان ہوتا ہے ادھر میلی فیشنٹ بھی بہت پرشان ہوتی ہے وہ اس لڑکی کے پاس جاتی ہے جس کو ارورا ملی تھی وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ اس کا سچا پیار ہو وہ اسے اپنے میجک سے سلا دیتی ہے اور اسے ارورا کے پاس لے آتی ہے مگر افسوس ارورا کی آنکھ پھر بھی نہیں کھلتی ہے میلی فیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا بھی اس کا ٹرو لب نہیں ہے جب ارورا نہیں جاگتی تو میلی فیشنٹ کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ کہتی ہے بچپن سے تمہارا خیال رکھا اب میں تمہاری باتیں تمہاری ہنسی سب بہت مس کروں گی وہ اسے فور ہیٹ کس کرتی ہے اور وہاں سے چانے لگتی ہے کہ اسے پیچھے ماں کی آواز آتی ہے میلی فیشنٹ کے قدم ادھر ہی رک جاتے ہیں اور ارورا کا سچا پیار کوئی اور نہیں ہے بلکہ میلی فیشنٹ ہی ہوتی ہے کیونکہ جتنا پیار میلی فیشنٹ نے اسے دیا ہوتا ہے ابھی تک کسی نے نہیں دیا ہوتا ہے وہ میلی فیشنٹ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جنگل میں رہنا ہے میں ادھر سے ہی بیلونگ کرتی ہوں میلی فیشنٹ خوشی خوشی اسے جنگل میں لے جانے لگتی ہے کہ سٹیفنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں وہ اس کے اوپر ایک جان گرا دیتا ہے جو لوہے کا بنا ہوتا ہے اور لوہے سے میلی فیشنٹ کا جسم جلنے لگتا ہے کیونکہ اپنی یہ خامی اس نے بچپن میں سٹیفنٹ کو بتائی تھی میلی فیشنٹ اپنے کرو کو بلاتی ہے اور اس پر میجک کر کے اسے ایک ڈرائیگن بنا دیتی ہے اور منٹو میں آگ برسا کے سب کو جلا دیتا ہے اور میلی فیشنٹ کو بھی ازاد کر دیتا ہے ادھر کینگ سٹیفنٹ بھی اپنے لوہے کا لباس پہن کے آ جاتا ہے تاکہ میلی فیشنٹ کو مزید تکلیف دے سکے دوسری طرف ارورا میلی فیشنٹ کے ونگز کے پاس پہنچ جاتی ہے جو ابھی بھی موف کر رہے ہوتے ہیں گویا انہیں پتہ چل گیا ہو کہ ان کی مالک ادھر ہی محل میں موجود ہے ارورا ان ونگز کو ازاد کر دیتی ہے اور وہ جا کے میلی فیشنٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب میلی فیشنٹ خوبصورت اور طاقتور بن چکی تھی وہ ونگز کا استعمال کر کے سٹیفن کو بھی اپنے ساتھ لے اڑتی ہے مگر ابھی بھی اس کے دل میں رہم ہوتا ہے وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی سٹیفن اس کے پر پکڑ لیتے ہیں تاکہ میلی فیشنٹ اڑی نہ سکے جس کی وجہ سے میلی فیشنٹ نیچے کو گرنے لگتی ہے اور جیسے ہی ونگز اوپن کرتی ہے سٹیفن ادھر سے گر جاتا ہے اور اس کی دیتھ ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میلی فیشنٹ کے ہاتھوں ایک لالچی انسان کی موت ہو جاتی ہے اگلی صبح میلی فیشنٹ جنگل سے ساری باؤنڈریز کو ہٹا دیتی ہے جنگل میں پیارے پیارے پھول کھلنے لگتے ہیں میلی فیشنٹ ارورا کو بھی جنگل میں لے جاتی ہے اور اسے اس جنگل کی رانی بنا دیتی ہے ساری کریچرز اس فیصلے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور سب باقی کی لائف ہنسی خوشی گزارنے لگتے ہیں گئیس یہ تھی اس مووی کی سٹیوئی میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اپنی آنے والی نیکس ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی گائی